عدیل سلمان گھنی صاحب میرے ساتھ موجود ہے ان سے ایک سوال اے لوں لیکن اس کے بعد میں آپ سے یہ جو نشستوں کا یہ کلیم کر رہے ہیں تیرہ نیشنل سمبلی کی اور چھبیس سبائی سمبلی کی تو وہاں پہ کون کون سے امیدوار جیتے تھے لیکن میں پہلے سلمان گھنی صاحب کی جانے بڑھتا ہوں تو سلمان صاحب جس طرح سے ابھی تحقیقات کی بات کی ہے عدیل ورائش نے کہ فوری طور پر تحقیقات ہونی چاہیے اور غیر معمولی تحقیقات ہونی چاہیے ہمارے ساتھ بابا روان صاحب بھی موجود تھے وہ کہہ رہے تھے کہ فوری طور پر سپریم کورٹ کو چاہیے کہ سوہب موٹو لے آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر سوہب موٹو لیا جانا چاہیے کیونکہ جب الیکشن نہیں ہو رہے تھے تب چیف الیکشن کمیشنر کو طلب کر لیا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے الیکشن کی ڈیٹ نہ اس کروا دی گئی صدر مملکت کے ساتھ مل کر اب جب یہ الیکشن کے اوپر اتنے بڑے سنگین سوالیاں نشانات اٹھ رہے ہیں تو اب سپریم کورٹ کو اس میں انڈلج ہونا چاہیے دیکھیں عدیل نے ابھی ایک بات ذہنی توازن کے حوالے سے کی ہے جب بھی اس طرح کی سینسٹیف پوسٹ پر کوئی پوسٹنگ ہوتی ہے تو کچھ اداروں کی رپورٹس ہوتی ہیں متلکہ افسر کے بارے میں اور ان رپورٹس کی سفارشات کی روشنی میں کسی شخص کو تائنات کیا جاتا ہے اور اس شخص کا ضمیر اس وقت حرکت میں آیا جب پاکستان کے اندر پہلے ایک انتشار کی کیسیت تھی اور انتخابی نتائج پر تحفظات کا ادار کیا جا رہا تھا اور انہوں نے نہ صرف ان کا ضمیر جب حرکت میں آیا انہوں نے اس کے ساتھ لپیٹ میں لیا ہے چیف الیکشن کمیشنر کو اور پاکستان کے اس چیف جسٹس کو جسے تمام طرح پریشر بزاش کرنے کے باوجود یہ فیصلہ کیا تھا کہ الیکشن ہوں گے آٹھ سروی کو ہوں گے اور پتھر پر لکیر ہے یہ بہت بڑا ہے یہ پتھر پر لکیر کی بات انہوں نے کی تھی اور انہوں نے پاکستان کے اندر انتخابات سے یقینی بنانے کے لیے جو بھی بڑا ارکی بات تھا انہوں نے ادا کیا اور پاکستان کی پلیٹیکل فورسز نے ان کے اس فیصلے کی قائد کی اب ان کا جو بیان ہے بازے کہ اس کی تحقیقات میں سمجھتا ہوں کسی سپریم کورٹ کے جج کے تحت ہونے چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ان کا ضبیر جو ہے کہ سارا کچھ اس عمل کرنے کے بعد ارکت میں آیا اسی طرح پاکستان کے سیاستان سارا سارے مفادات سمجھنے کے بعد جب ان کے مفادات پر زند پڑتی ہے تو ان کا وہ ساچ اگل دیتے ہیں تو یہ سچ بھروقتی بلہ جائے تو وہ فیصلہ کن بھی ہوتا ہے اور نتیجہ خیز بھی ہوتا ہے تو لہذا اس معاملے کی شفاف تحقیقات ہونے چاہیے اور باقی بات یہ ہے کہ اس ساری صورت آل کے اندر سے نکلنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ پاکستان کی نیشنل لیڈرشپ نیشنل ڈائلوگ کرے یا ان کا سسٹم ہے کہ جس کشتی پر سوار ہے اسی میں چھت کر رہے ہیں ایک دوسرے پر الزمات ایک دوسرے کے خلاف گالی کلوچ ایک دوسرے کو گرانے اور ہٹانے کے لیے پہلے یہ سہولتکار بنتے ہیں اور اس کے بعد یہ سچ بولنے شروع کر دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام میں آٹھ فروری کو مشکل سوٹ آل کے اندر انہیں اپنا میڈیل سوپا ہے اب گیند ان کی کوٹ میں ہیں یہ کتنی مچورٹی کا اظہار کرتے ہیں تو جب تک پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ اپنا قبلہ درست نہیں کرے گی اور اپنے ذاتی اور سیاسی مفادات پر قومی مفادات کو ترجیح نہیں دے گی یہ انتشار اور خلقشار ختم نہیں ہوگا دنیا کے جمہوری معاشروں میں جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ قوموں کے اندر اتحاد اور لکچتی کا باعث بنتی ہے لیکن پاکستان کے اندر ایک نہائی سے یہ سلسلہ شروع ہے کہ محشت پر بھی سیاست ہو رہی ہے انتظامی عمور پر بھی سیاست ہو رہی ہے عدالتی فیصلوں پر بھی سیاست ہو رہی ہے تو اس طرح کی پولرلیز اینڈیشن جو ہے کہ پاکستان کی محشت پر اثر داز ہو رہی ہے اور خدا نخواستہ اگر سسٹم کو نقصان پہنچا تو جواب میں پاکستان کے سیاستان ہوں گے کوئی اور نہیں ہوگا سلمان صاحب ایک طرف جو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آٹھ نو دن کے بعد ان کا ضمیر جاگا لیکن دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو یہ بھی پوائنٹ ٹھیک ہے کہ اتنی دیر بھی نہیں ہوئی ان کا ضمیر جاگنے میں کیونکہ موصلی پچھلے ہم نے کچھ حرصے میں دیکھا جن لوگوں کے ضمیر جاگتے ہیں تو جو عمل انہوں نے کیا ہوتا ہے غلط عمل اس کا جب اثر زائل ہو جاتا ہے تب ان کا ضمیر جاگتا ہے ہاں اگر یہ پانچ سال کے بعد یا اگلے الیکشن کے بعد یہ بات کرتے ہیں کہ پچھلے الیکشن میں میں نے یہ کیا تب تک اثر زائل ہو چکا ہوتا پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت دیر ہو چکی ہے لیکن اب تو ابھی صرف دیکھا جائے تو آٹھ نو دن ہوئے ہیں بہت جلدی ان کا ضمیر جاگیا اور اب اس پہ تو یقینی طور پر بہت غیر ممولی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے بڑی جلدی ان کا ضمیر اس لیے جا گیا کہ پاکستان کے اندر کراچی سے لے کر خیبر تک ایک کیفیت آری ہے پاکستان کی ایک دو پارٹیز کے علاوہ تمام پلٹیکل پارٹیز جو ہے پاکستان کے انتخابی پتائیز پر ریزرویشن کا ادار کر رہی ہے ایسی جات جی مظاہروں کا زندرہ شروع ہے ہند کے اندر پیر پگاڑا صاحب نے جو ریلی کیا ہے چالیس سال مجھے جنرلیزم میں ہو گئے ہیں پیر پگاڑا صاحب کبھی بیانات سے آگے نہیں پڑے وہ آج عملن بڑی ریلیز کی قیادت کرتے نظر آ رہے ہیں پیر پگاڑا صاحب کا کراچی کی سڑکوں پر آگے اتحجاج کرنا ایسی جو ایک غیر ممولی عمل ہے اس کا مطلب ہے کہ گڑھ بڑھ کوئی بڑی سچیدہ ہے یادہ یہ معاملہ پاکستان کی پلٹیکل لیڈرشپ کو سچید کی سے لینا چاہیے سے ہوتی لیکن جب آپ انظامی سیٹ اپ دیکھتے ہیں نا تو ڈیپٹی کمیشنرز کمیشنرز کی حضائیات کے پابند ہوتے ہیں دلے کا ذمہ دار ڈیپٹی کمیشنرز ہوتا ہے لیکن کمیشنرز کا امیڈیٹ باس ہوتا ہے اور وہ ان سے ہر چیز کروا سکتا ہے ہر چیز پوٹ سکتا ہے یادہ ان کے اس برائرات رول کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے الیکشن کمیشنر نے ان کا کوئی ایسا رول نہیں تھا مدین کیا یادہ ان کے معاملات کی شفاق تحقیقات نہ صرف ان کے اپنے معاملات کو درست کرے گی بلکہ پاکستان کے اندر جو اگر انتخابات کے اندر گھڑ بڑ ہوئی ہے وہ سارا معاملہ ایسپوز ہو جائے گا ایک یہ بھی سلسلہ موجود ہے کہ انتخابی عمل سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کس پارٹیز کی طرح سے کہ افسر شاہی کو اس کا حصہ نہ بنایا جائے اور اس میں بھی کوئی دورانی کہ پاکستان کی افسر شاہی اب خیر جاندار افسر شاہی بھی نہیں ان کی بھی سیاسی فیلیشن دوتی ہیں اب افسر شاہی کے رشتہ دار اراکین اسمبلی ہیں وہ بزرہ ہیں وہ بڑے بڑے مناسب پہ ہوتے ہیں یادہ آپ نے اگر پاکستان کی درکشن گروز کرنی ہے تو پھر کچھ بڑے فیصلے کرنے ہوں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پاملے کی شفاق تحقیقات سپریم کورٹ کی سطح کے کسی جد کے ذمہ لگائے جائے تاکہ دوسر کا دوسر پالی کا پالی ہو ادیل اگر آپ ساتھ ہیں تو بتائیے گا یہ جو تیرہ نیشنل سمبلی کی سیٹوں اور سبی سوائی سمبلی کی سیٹوں کا کلیم کر رہے ہیں ان سیٹوں میں اکثریت کس کی ہے ریزلٹ جو اب آئے ہیں ان کے مطابق جو راولپنڈی ٹوی این ہے اس میں جو ڈسٹرک آتے ہیں اٹک، راولپنڈی، جیلم، چکوال یہ این اے فورٹی نائن سے معاملہ شروع ہوتا ہے اور این اے سکسٹی ون بھک جاتا ہے این اے فورٹی نائن اٹک جو ہے اس میں شیخ افتاب نون لیگ سے جن کا تعلق ہے وہ یہاں پر کامیاب ہوئے این اے ففٹی اٹک میں ملک سوہیل خان نون لیگ کے یہاں سے جیتے مری میں راجہ اسامہ سرور نون لیگ کے یہاں سے کامیاب ہوئے راولپنڈی این اے سفٹی تری راجہ کمرال اسلامیہ سے جیتے این اے پچپن راولپنڈی ابرار احمد جو ہیں وہ نون لیگ کے یہاں سے جیتے این اے ففٹی سکس راولپنڈی محمد حنیف عباسی کو یہاں پر کامیابی ملی نون لیگ سے تعلق ہے این اے ففٹی سیون ادیل یہی سے دوبارہ سے انفرمیشن میں آپ سے لوں گا ادیل سلمان گنین صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ان سے ایک سوال لوں لیکن اس کے بعد میں آپ سے یہ جو نشستوں کا یہ کلیم کر رہے ہیں تیرہ نیشنل سمبلی کی اور چھبیس سبائی سمبلی کی تو وہاں پہ کون کون سے امیدوار جیتے تھے لیکن میں پہلے سلمان گنین صاحب کی جانے بڑھتا ہوں سلمان صاحب جس طرح سے ابھی تحقیقات کی بات کی ہے ادیل ورائش نے کہ فوری طور پر تحقیقات ہونی چاہیے اور غیر معمولی تحقیقات ہونی چاہیے ہمارے ساتھ بابا روان صاحب بھی موجود تھے وہ کہہ رہے تھے کہ فوری طور پر سپریم کورٹ کچھ آئیے کہ سوہب موٹو لے آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر سوہب موٹو لیا جانا چاہیے کیونکہ جب الیکشن نہیں ہو رہے تھے تب چیف الیکشن کمیشنر کو طلب کر لیا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے الیکشن کی ڈیٹ ناؤنس کروا دی گئی صدر مملکت کے ساتھ مل کر اب جب یہ الیکشن کے اوپر اتنے بڑے سنگین سوالیاں نشانات اٹھ رہے ہیں تو اب سپریم کورٹ کو اس میں انڈلج ہونا چاہیے دیکھیں ادیل نے ابھی ایک بات ذہنی توازن کے حوالے سے کی ہے جب بھی اس طرح کی سینسٹری پوسٹ پہ کوئی پوسٹنگ ہوتی ہے تو کچھ اداروں کی رپورٹس ہوتی ہیں متلکہ افسر کے بارے میں اور ان رپورٹس کی سفارشات کی روشنی میں کسی شخص کو تائنات کیا جاتا ہے اور اس شخص کا ضمیر اس وقت حرکت میں آیا جب پاکستان کے اندر پہلے ہی ایک انتشار کی کیفیت تھی اور انتخابی نتائج پر تحفظات کا اظہار کیا جا رہا تھا اور انہوں نے نا صرف ان کا ضمیر جب حرکت میں آیا انہوں نے اس کے ساتھ سے لپیٹ میں لیا چیف الیکشن کمیشنر کو اور پاکستان کے اس چیف جسٹس کو جس نے تمام طرح پریشر بزاش کرنے کے باوجود یہ فیصلہ کیا تھا کہ الیکشن ہوں گے آٹھ فروی کو ہوں گے اور پتھر پر لکیر ہے یہ پتھر پر لکیر کی بات انہوں نے کی تھی اور انہوں نے پاکستان کے اندر انتخابات نے یقینی بنانے کے لیے جو بھی بڑا عقیقات تھا انہوں نے ادا کیا اور پاکستان کی پلوٹیکل فورسز میں ان کے اس فیصلے کی قائد کی اب ان کا جو بیان ہے بازے کہ اس کی تحقیقات میں سمجھتا ہوں کسی سپریم کورٹ کے جج کے تحت ہونے چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ان کا ضمیر جو ہے کہ سارا کچھ اس عمل کرنے کے بعد عرکت میں آیا اسی طرح پاکستان کے سیاستان سارے مفادات سمجھنے کے بعد جب ان کے مفادات پر ذر پڑتی ہے تو ان کا وہ ساتھ اکل دیتے ہیں تو یہ سچ بھروقتی بلا جائے تو وہ فیصلہ کن بھی ہوتا ہے اور نتیجہ خیز بھی ہوتا ہے تو لہذا اس معاملے کی شفاف تحقیقات ہونے چاہیے اور باقی بات یہ ہے کہ اس ساری صورتحال کے اندر سے نکلنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ پاکستان کی نیشنل لیڈرشپ نیشنل ڈائلوگ کریں یہ ان کا سسٹم ہے کہ جس کشتی پر سوار ہے اسی میں چھت کر رہے ہیں ایک دوسرے پر الزمات ایک دوسرے کے خلاف گالی کلوچ ایک دوسرے کو گرانے اور ہٹانے کے لیے پہلے یہ سہولتکار بنتے ہیں اور اس کے بعد یہ سچ بولن شروع کر دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام میں آٹھ فروری کو مشکل صورتحال کے اندر انہیں اپنا مہنڈیل سوپا ہے اب گیند ان کی کوٹ میں ہے یہ کتنی مچورٹی کا اظہار کرتے ہیں تو جب تک پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ اپنا قبلہ درست نہیں کرے گی اور اپنے ذاتی اور سیاسی مفادات پر قومی مفادات کو ترجیح نہیں دے گی یہ انتشار اور خلقشار ختم نہیں ہوگا دنیا کے جمہوری معاشروں میں جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ قوموں کے اندر اتحاد اور لکجتی کا باعث بنتی ہے لیکن پاکستان کے اندر ایک دہائی سے یہ سلسلہ شروع ہے کہ مہشت پر بھی سیاست ہو رہی ہے اندر امور پر بھی سیاست ہو رہی ہے عدالتی فیصلوں پر بھی سیاست ہو رہی ہے تو اس طرح کی پرولیرائیز اندیشن جو ہے کہ پاکستان کی مہشت پر اثر داز ہو رہی ہے اور خدا نخواستہ اگر سسٹم کو نقصان پہنچا تو جواب میں پاکستان کے سیاستان ہوں گے کوئی اور نہیں ہوگا سلمان صاحب ایک طرف جو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آٹھ نو دن کے بعد ان کا ضمیر جاگا لیکن دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو یہ بھی پوائنٹ ٹھیک ہے کہ اتنی دیر بھی نہیں ہوئی ان کا ضمیر جاگنے میں کیونکہ موصلی پچھلے ہم نے کچھ حرصے میں دیکھا جن لوگوں کے ضمیر جاگتے ہیں تو جو عمل انہوں نے کیا ہوتا ہے غلط عمل اس کا جب اثر زائل ہو جاتا ہے تب ان کا ضمیر جاگتا ہے ہاں اگر یہ پانچ سال کے بعد یا اگلے الیکشن کے بعد یہ بات کرتے ہیں کہ پچھلے الیکشن میں میں نے یہ کیا تب تک اثر زائل ہو چکا ہوتا بڑی جلدی ان کا ضمیر اس لیے جا گیا کہ پاکستان کے اندر کراچی سے لے کر خیبرتہ کے ایک کیفیت تاری ہے پاکستان کی ایک دو پارٹیز کے علاوہ تمام پلٹیکل پارٹیز جو ہے پاکستان کے انتخابی پتائیز پر ریزرویشن کا ادھار کر رہی احتجاجی مظاہروں کا زندلہ شروع ہے ہند کے اندر پیر پگاڑا صاحب نے جو ریلی کیا ہے چالیس سال مجھے جنلیزم میں ہو گئے ہیں پیر پگاڑا صاحب کبھی بیانات سے آگے نہیں پڑے وہ آج عملن بڑی ریلیز کی قیادت کرتے نظر آ رہے ہیں پیر پگاڑا صاحب کا کراچی کی سڑکوں پہ آگے احتجاج کرنا یہ ایک غیر معمولی عمل ہے اس کا مطلب ہے کہ گڑھ بڑھ کوئی بڑی سچیدہ ہے یہ معاملہ پاکستان کی پلٹیکل لیڈرشپ کو سچیدکی سے لینا چاہیے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے جہاں تک مذکورہ کمیشنر صاحب کی بات ہے اس میں تو کوئی دوارہ نہیں کہ کمیشنر صاحب کا الیکشن کمیشن نے تو کوئی ذمہ داری نہیں کیسے ہوتی لیکن جب آپ انظامی سیٹ اپ دیکھتے ہیں تو ڈیپٹی کمیشنر کمیشنر کی حضائیات کے پابند ہوتے ہیں دلے کا ذمہ دار ڈیپٹی کمیشنر ہوتا ہے لیکن کمیشنر ان کا امیجیٹ باس ہوتا ہے اور وہ ان سے ہر چیز کروا سکتا ہے ہر چیز پوٹ سکتا ہے جازہ ان کے اس برائرات رول کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے الیکشن کمیشنر نے ان کا کوئی ایسا رول نہیں تھا مدین کیا جازہ ان کے معاملات کی شفاہ تحقیقات نہ صرف ان کے اپنے معاملات کو درست کرے گی بلکہ پاکستان کے اندر جو اگر انتخابات کے اندر گھڑ بڑ ہوئی ہے وہ سارا معاملہ اسپوز ہو جائے گا ایک یہ بھی سلسلہ موجود ہے کہ انتخابی عمل سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کس پارٹی کی طرح سے کہ افسر شاہی کو اس کا حصہ نہ بنایا جائے اور اس میں بھی کوئی دوارہ نہیں کہ پاکستان کی افسر شاہی اب خیر جانب دار افسر شاہی نہیں ان کی بھی سیاسی فیلیشن دوتی ہیں اب افسر شاہی کے رشتہ دار اراکین اسمبلی ہیں وہ بزرہ ہیں وہ بڑے بڑے مناسب پہ ہوتے ہیں یادہ آپ نے اگر پاکستان کی دیریکشن گروز کرنی ہے تو پھر کچھ بڑے فیصلے کرنے ہوں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پاملے کی شفاف تحقیقات سپریم کورٹ کی سطح کے کسی جد کے ذمہ لگائی جائے تاکہ دوسر کا دوسر پانی کا پانی ہو